یہ بھی غلط ہے اور اس کیلئے بحث جو ہے یہ سورہ تحریم میں آ رہی ہے اس کی بھی بارہ آیات ہیں اور دو رکو ہے تو یہ ایک بہت ہی حسین جوڑے کی شکل میں ہے سورہ تلاق اور سورہ تحریم اب آئیے ہم لفظ برز بطالہ شروع کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ چیز کے جو اللہ نے آپ کے لئے حلال ٹھہرائی ہے آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لئے ایسا کر رہے ہیں واللہ غفور رحیم اللہ غفور ہے رحیم ہے ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ الفاظ اللہ تعالی اپنے نبی اپنے حبیب کے لئے نہیں کہہ سکتا تھا الفاظ اگرچہ اس کے اندر ایسے ہیں جس میں ایک طرح کی ناراضگی کا احساس ہے کہ آپ سے یہ کام ہوا غلط ہے لیکن اللہ غفور ہے رحیم ہے اللہ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے یہاں اصل میں یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے کہ جن کا پس منظر جب تک معلوم نہ ہو اور جو بھی اس کی شان نزول ہے وہ معلوم نہ ہو تو اس کا مفہوم معین کرنا ممکن نہیں ہے یہ بھی اور اس سے اگلی بھی تو یہ چیز جو ہے ذرا ہمارے ہاں روایات میں دو باتیں ملتی ہیں کہ جس میں حضور نے اپنی ازواج کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک حرام کر لیا اپنی ایک ایسی شیکوں کے جو اللہ کے طرح سے جائز تھی اس کے بارے میں دو آرہاں ہیں دو روایات ہیں ایک تو یہ ہے کہ حضور کا معمول تھا کہ روزانہ اثر اور مغرب کے درمیان آپ ایک گشت کرتے تھے دو دو چار سال منٹ تمام ازواج کے ہاں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ باری تو آتی تھی کہ ہفتے دس دن کے بعد جو رات کو رہنا ساتھ ہے وہ تو وہ تو راتیں معین تھی تو اب گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی ملاقات کا وقت نہ ہو تو پھر ایک ہفتے یا آٹھ دن جو ہے وہ بلکل ہی جو ہے وہ علیدگی رہی تو آپ نے یہ معمول بنایا تھا کہ اثر اور مغرب کے درمیان آپ ایک چکر لگاتے تھے چار چار پانچ پانچ منٹ جو ہے تمام ازواج متحرات سے مزاج پرسی ہو گئی کوئی خاص معاملہ ہوا وہ پوچھ لیا لیکن ایسا ہوا کہ ایک موقع پر حضور کو جو اپنی خاص زوجہ تھی زینب بن تجہش ان کے ہاں دیر لگنے لگی ہے تو اب یہ ایک جو ہے چرچہ ہوا باقی ازواج میں کیا بات ہے اب حضور جو ہے ہمارے پاس جتنا وقت لگاتے ہیں اس سے زیادہ وقت جو ہے زینب کے ہاں بسر کر رہے ہیں کیا وجہ ہے ہوا یہ تھا کہ حضرت زینب کے ہاں کہی سے حدیعہ کے طور پر شہد آ گیا تھا اور وہ شہد جو تھا مغافیر کا کوئی ایک خاص پھول ہے جس سے کہ ان کی مکھیوں نے چوس کر جو ہے اس کا رس نکالا تھا اس میں ایک طرح کی ہیک ہوتی تھی حضور کو جب بھی حضور جاتے تھے حضرت زینب کے پاس تو وہ حضور کو پیش کرتی تھی کہ یہ آپ شہد نوش فرمانے اس کے نوش فرمانے میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا تو اب کچھ ان لوگوں نے پروگرام بنایا بعض نے دو نے جن میں سے اکثر کا خیال یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ علی ازواج متحرات میں سب سے زیادہ محترم اس حوالے سے سمجھی جاتی تھی کہ ایک ابو بکر کی صاحب جاتی ہے ایک حضرت عمر کی صاحب جاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہما تو انہیں یہ چیز کھلی کہ آپ کو زیادہ وقت وہاں لگتا ہے تو جب ان کے پاس آئے تو ان کا حضور آپ کے مو سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے اب مغافیر کی بو کا لفظ سن کر حضور نے یہ قسم کھالی کہا شاہی ہے میں شہد کھایا کرتا تھا زیند منتجاش کے ہاں اب میں نہیں کھاؤں گا قسم کھالی یہ واقعہ ایک ہے کہ جس پر اللہ تعالی نے گویا کے گرفت فرمائی کہ شہد جائز ہے حلال ہے اس کا کھانا آپ کے لیے بلکل رواہ ہے اب بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ اپنے اوپر ایک شہ کو حرام کیوں کر حالانکہ حرام نہیں تھا یہ یہ تو صرف یہ کہ اپنے ذاتی طور پر استعمال نہیں کروں گا لیکن نبی کا ایسا فریل بھی بہت زیادہ دور رس نتائج کا حابل ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ انہیں اوٹ کا گوشت مرغوب نہیں تھا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں وجہ مفاصل آرثرائٹس کی تکلیف تھی اور عطبہ نے منع کر دیا تھا کہ آپ اوٹ کا گوشت نہ کھائیں تو وہ اوٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اس سے مغالطہ یہ ہو گیا منع اسرائیل میں کہ اوٹ کا گوشت حرام ہے اور ان کی طرف سے اعتراض ہوا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہتے تو یہ ہے کہ اسی سلسلے جو ہے ذری کی کڑی ہے یہ بھی جس کے تمام انبیاء ہیں لیکن ہماری شریعت میں تو اوٹ کا گوشت حرام ہے انہوں نے حلال کر دیا تو یہ اس مغالطے کی وجہ سے لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فوراں روک ٹوک کر دی کہ اے نبی ایسا نہ کیجئے یا ایوہ النبی لیما تحرمو حالانکہ حضور نے حرام نہیں کہا لیکن اپنے اوپر پابندی لگا لے نبی کیوں کس لیے ایک جائز چیز ہے ایک چیز آپ کے لیے روا ہے جائز ہے آپ کے لیے قطن اس کے اندر یعنی مباہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو صرف اس لیے کہ تب تغیب برداتہ حضواجک آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ان کو خوش رکھتا چاہتے واللہ غفور الرحیم یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم اور ایک اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ماریہ قمتیہ جب آئی ہیں حضور کے حرم میں شامل ہوئی ہے جو کہ مقاکس شاہ مصر نے حدیتاً بھیجی تھی دو کنیزے حضور کو جب حضور کا نامہ مبارک دعوتی پہنچا تھا اسے تو اس نے ایک تو گھوڑا بھیجا تھا اور دوسرے یہ کہ دو کنیزے حدیتاً تو ان میں سے ایک ماریہ تھی وہ ماریہ قمتیہ اسی لیے کہنا تھی کاؤپٹک میری دی کاؤپٹک جو کہ وہ مصر سے آئی تھی لہذا ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف کچھ رغمت ہو گئی تو اس پر بھی چہمے گوئیاں ہونی شروع ہوئی اور ازواج نے کچھ پوچگش شروع کی تو حضور نے قسم کھا لی کہ اچھا آئندہ میں ماریہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا تو یہ بھی ایک شماعت غلط تھی وہ آپ کے لیے جائز تھی حلال تھی سب کچھ تھا لہذا اس پر بھی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے کوئی قسم کھا بیٹھنا یا اس کے اوپر پابندی اپنے اوپر لگا دینا صحیح نہیں تھا یہاں ہمارے دور حاضر کے مفسرین میں سے ایک نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے کہ تم پر لازم کر دیا ہے اللہ نے اپنی قسموں کو کھولنا حالانکہ یہاں فرض علیکم نہیں ہے فرض لکم تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے اللہ تعالی نے قسموں کے کھولنے کا قسمیں اگر آپ نے کوئی قسم کھا لی ہے اسے کھولنا چاہتے ہیں تو اللہ نے شریعت کے اندر اس کا راستہ بھی کھول کر دیا ہے لہذا اگر آپ نے قسم بھی کھا لی ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ لام اور علا کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے فرض اللہ لکم اللہ نے تم پر لازم کر دیا واجب کر دیا کہ تم اپنی قسم کھول دو نہیں تمہارے لیے راستہ کھولا ہوا ہے اللہ نے اس کا راستہ شریعت کے اندر مقرر کر دیا ہے سورہ مائدہ کی نواسیویں آیت ہے جس میں اس کا کفارہ جو ہے بیان کر دیا گیا قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم اور اللہ تمہارا مولا ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے مطلب یہ کہ اگر کسی بھی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے کوئی چیمے گوئی شروع ہو جاتی ہے کوئی آپ کے خلاف جو ہے ازواج متحرات آپ کی جو ہے بعض ان میں سے وہ کوئی جتھا بندی کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ مولا ہے آپ کا آپ کا رفیق ہے آپ کا نگہبان ہے آپ کا پشت پناہ ہے آپ کا حامی ہے مددگار ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے اب دوسرا واقعہ آرہا ہے وَإِذْ اَسْرًا نَبِيُّ الْعَلَىٰ بَعْضِ عَضْوَاجِ یہی حدیثہ اور یاد کرو جبکہ نبی نے اپنی باز اپنی کسی زوجہ ایک زوجہ کو ایک راز کی بات بتائی اصرہ یہ وہی ہے جو میرے نام سے فیلِ ماضی بنے گا اسرار اسرار کے سر سے بنا ہے یہ تو اسرار کے معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو چھپانا اور اسرار کے معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو راز کے طور پر کسی کو بتانا اور عجیب بات یہ کہ اسرار کے معنی یہ بھی ہے کہ بھید کو کھول دینا یہ یعنی دو طرفہ اس لفظ کے معنی ہے ایک زمانے میں میرے نام پر بھی جیسے مولانا مودودی مرہوم کے نام کے بارے میں بڑے جو ہے بہت سی بحثیں اٹھی تھی کہ ابو العالی عالی کے باپ کیسے ہو گئے یہ عالی تو اللہ ہے تو اللہ کے باپ کیسے ہو گئے تو یہ بھی اصل میں ایک بڑی ہی یوں سمجھ یہ کہ بہت ہلکی قسم کی بحثیں تھی جو ہمارے ہاں کبھی ہوتی نہیں تو میرے نام پر بھی ہوئی تھی بہت تو پھر میں نے تحقید کی تو اسررہ یسرر اسرارا تین معنی دیتا ہے یہاں اس کے معنی کیا ہے اس اسررن نبیو الاباوے ازواجہی حدیثہ جب بطور راز بتائی نبی نے اپنی ایک اہلیہ کو ایک بات فلمہ نبات میں ہی تو جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا وَأَذْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اور اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا نبی پر یا نبی کو حاوی کر دیا اس پر یعنی نبی کے علمِ بات اللہ تعالیٰ کی طرح سے آگئی اب یہاں ایک نکتہ ہے باریک سا اگرچہ ہم اس طرح کی بحثوں میں زیادہ پڑا نہیں کرتے لیکن دیکھئے یہ گھرے لو معاملے کی بات ہے اس میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ حضور کو از خود معلوم نہیں ہوا اللہ کے مطالے سے معلوم ہوا غیب کا علم حضور کو از خود حاصل نہیں ہو سکتا تھا غیب کا علم اللہ دیتا تھا تو وحی کے ذریعے سے جو چیز بھی ظاہر کر دیں یہ اس کا اختیار ہے ہم اس کے اوپر کوئی حد بندی بھی نہیں لگا سکتے اللہ نے کیا کچھ دیا حضور کو کیا نہیں دیا اس کی کوئی ہمارے پاس جو ہے اس کا حساب کتاب ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ ثبوت مل رہا ہے کہ یہ بات کہ آپ کی اوزوجہ محترمہ نے وہ بات جو ہے راز کسی اور کو بتا دی ہے کہ اللہ نے بتائی وَإِذَا سَنَّ النَّبِيُّ وَإِلَا بَعْضِ عَضْوَاجِهِ حَدِيثَةً فَلَمَّا نَبْعَاتْ مِهِ جب انہوں نے اس کو کھول دیا بتا دیا کسی کو یہاں یہ بھی بتایا کس کو بتایا اَزْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اور اللہ نے نبی کو متلع فرما دیا اس پر اَرْرَفَ بَعْضَهُ تو حضور نے جتلا دیا اس کا کچھ حصہ